موت تو سبی کو آنی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے بے شک یعنی کسی کی جب بھی موت ہوتی تو لوگ کہتے ہیں موت تو آنی تھی مسئلہ یہ ہے کہ اس موت تک کا سفر آسانی سے تیہ کیا گیا یا مشکلات سے تیہ کیا گیا اس میں بہت بڑا کانٹریبیشن اس سائٹی کا ہوتا ہے اس معاشرے کا ہوتا ہے لوگوں کا ہوتا ہے جہاں وہ انسان رہتا ہے میں آپ کو بہت سارے میسیجز میں سے ایک میسیج دکھانا چاہوں گا جو میں نے سوچا جب ٹینٹ میئی کو میرے پاس آیا کہ دکھا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں لیکن میں نے کہا جس چیز سے عوام کو روکا جا رہا ہے نا اسی طرف عوام چلی جائے گی کیونکہ ہسٹری ہے جب کہا جاتا ہے یہ نہیں کرنا اس پر پردہ ڈالنے کہتے ہیں دکھاؤ تو صحیح ہے کیا لیکن اب دکھانا بنتا ہے کیونکہ معاملات کچھ ایسے یہ ایک میسیج ہے ان میں سے اور ایسے ہزار ہوئے میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا ٹینٹ میں کوئی یہ میسیج میرے پاس آیا آمیر لیاکت صاحب کی یہ ویڈیو ہے اور یہ دیکھیں میں نے کہا کیوں دکھا رہے ہو بھئی کہہ رہا ہے میں تو آپ کو انفارم کر رہا ہوں میں نے کہا مت کرو انفارم جو بات میں نے اسے بولی اگر آپ بھی بول دیتے تو معاملات بہت ڈیفرنٹ ہوتے سنیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ کہیں پہ کسی کے کوئی ننگی ویڈیو ملے تو آپ انفارمیشن کے لیے بھی آگے کسی کو بھیجیں کیوں بھائی مجھے کیوں بھیج رہے ہو مطلب میں کیا کروں اس کا غلط بات ہے نا کسی کی عزت اچھل رہی ہے اس کو اور اچھال رہے ہو یہ گناہ اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو اس کی پروموشن تھوڑی کرتے ہیں بالکل بھی نہیں کرو اپنے آپ سے ڈیلیٹ کرو دوستوں کو نہیں بھیجو انتہائی گھٹی آئر کرتے ہیں یہ کرنے کے بعد جی میں نے کوشش کی کہ جتنے بھی میسج آ رہے تھے سب کو یہ ایک فورورڈ بنا کے بھیج رہا تھا جو جو بھیج رہا تھا میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو آمر لیاکت صاحب انتہائی مضبوط انسان تھے اور یہ بات یاد رکھیں کہ بہت ساری مشکلات بہت سارے مزاق مستی ہیں تھے وہ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ گبولیں نہیں وہ ہر ایک کو پلی اراؤنڈ کرتے تھے ہر چیز کو وہ یوز کر لیتے تھے کہ نہیں یار چولو اس کو کھیلتے ہیں لیکن یہ واقعہ جو تھا یہ انتہائی خطرناک تھا اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آمر لیاکت صاحب کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میری بڑی اچھی دوستی تھی اور لاست بار جو ہے میں چاہتا تھا کہ جب یہ معاملات جہاں سے بگڑنا شروع ہوئے ہیں جب پہلی دفعہ انہوں نے نیلم مریر کے ساتھ فلٹ شروع کیا تھا وہ کیوں کیا تھا پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے وہ آپ کو نظر آتا ہے عالم آل لائن سے لے کر اے آر وائی پہ جب تک وہ شو کر رہے تھے کبھی انہوں نے ایسی حرکت کی کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی اگدم انہیں کیا ہوا تھا کہ اگدم انہوں نے فلٹ کرنا شروع کر دیا خواتین کے ساتھ میری ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا برما جاتے ہوئے آمر لیاکت اور میں ساتھ تھے اور کافی ٹائم ہم نے پھر ساتھ گزارا تھا اور یہاں جاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے سارا کچھ بتایا اور کہا یاد بس میری تمہاری بات ہے میں نے کہا یاد آپ یہ بتا دیں سب کو ورنہ یہ آپ کو پتہ نہیں معاشرہ کیا کرے گا بس ان کی مرضی اور یہ جب معاملات ہوئے تھے تو اس کے بعد حالانکہ میرے ان سے اقتلافات کہاں سے ہوئے تھے جب عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات بولی میں نے کہا یاد آمر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسی بات میرے بھی عمران خان سے اقتلافات ہے لیکن یہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ تو ان کی ٹیم میں تھے انہوں نے آپ کو اتنا سہارا دیا وہ اپنی جگہ بات ہے اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں وہ آپ غلط کر رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے میسج کیا جب یہ ویڈیو کا مسئلہ ہوا اور میں جو بات ہوئی میں اس کے بعد آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جب آپ بات سمجھیں مجھے نہیں پتا آمر لیاکہ صاحب نے ایف آئی اے سائبر کرائم میں کمپلین کرائی ہے نہیں کرائی لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ کاربائی کیوں نہیں دیکھئے میں تو ریکویسٹ کروں گا دانیا سے آپ خود اپنی گرفتاری دے دیجئے اور اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دانیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیا مطلب دانیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیا مطلب وہ میرے بھائی بات سمجھ ابھی سب سے ضروری چیز یہ ہے حکومت سے التجاہ کی جائے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کو لیکڈ پکچرز کا چکر ہے لیکڈ وڈیوز کا چکر ہے کتنے گھر برباد ہوگا اس کی وجہ سے کتنے لوگ برباد ہوگئے سب سے پہلے ایف آئی اے کو سپیشل کوئی ڈپارٹمنٹ دینا چاہیے جہاں فورا ایک سپیشل ہلپ لائن نمبروں کے جیسی کسی کی پکچرز لیک ہو جیسی کوئی چیز ہو فورا جو ہے اس پیکشن لیا جائے فورا اس بندے کو ارسٹ کیا جائے فورا تصویریں ہٹانے کے لئے کام کیا جائے میری درخواست ہے آمر لیاکہ صاحب کی فیملی سے ان کے چاہنے والوں سے ان کے فین سے جو لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں پلیز ایف آئی اے سائبر کرائم کے تھروں وکلا کے تھروں اس کو پرسو کریں کہ کس نے ان کی ویڈیو لیک کی اس کو پروپر آئین اور قانون کے مطابق سزا دلوانی چاہیے یقین مانی ہے خدا کی قسم اگر میں اپنے ضروری کام کے سلسلے میں سین فرنسکو میں ابھی مصروف نہیں ہوتا میں خود فائل کرتا اور دیکھیں پھر وہ بھی بات ہے سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مطلب سین فرنسکو میں ایسے لوگ ملتے ہیں پاکستانی جو کہتے ہیں یار یہ آمر لیاکت کیا چیز ہے میں نے کہا کیا مطلب کیا چیز ہے بھائی آپ کا اچھا ٹائم گزرانا آپ کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا آپ کو ایسا کانٹنٹ پسند ہوگا نہیں نہیں ہم تو ایسی دیکھ رہے تھے ایسی دیکھ رہے تھے کیا مطلب یہ دنیا میں کون سی قوم ہے جو کہتی ہے کہ جو چیز ہمیں بری لگتی ہے جو چیز ہمیں گھٹیا لگ رہی ہے ہم اسے فالو بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں ٹرینڈ میں بھی لے کر آتے ہیں بھائی آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے فین بن چکے ہوتے ہیں آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر ڈپریشن میں ہیں اور دنیا میں جو سختیاں چل رہی ہیں اس میں آپ کو وہاں سے کچھ ہسی مل رہی ہوتی ہے تو جہاں سے اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں میرے کے حال سے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو کانٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے جو نہیں پسند ہوتا اس کو فالو کپ کرتے ہو بھائی اس کو کون شیئر کرتا ہے دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے جو کانٹنٹ گھٹیا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے آپ اسے فالو کرتے ہیں آپ اسے اگلور کرتے ہیں عالم آلائن کی کبھی اتنی ریٹنگ نہیں تھی گیم شو کی کیوں ریٹنگ تھی رمضان میں بھی عوام مسلمان ہیں نا بھائی رمضان چل رہا ہے اس میں ہر فکے کا چینل موجود ہے آپ کے فیوریٹ مولانا صاحب آ رہے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ ان کو چھوڑ کے ہائیس ریٹنگ ہے جی آمیر لیاکت صاحب کے گیم شو کی تو اس کا مطلب بھائی آپ لوگ ڈیمانڈ کریئٹ کر رہے ہیں اور جب تک آپ ڈیمانڈ کریئٹ کرتے رہیں گے اسی طرح لوگ کانٹنٹ بناتے رہیں گے میری بڑی ریکویسٹ ہے ہم پاکستانی قوم اتنی بری نہیں ہے ہم پاکستانی ایسے ہیں نہیں بس تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں ہم تو اتنی عظیم قوم ہیں کہ باہر سے کوئی آتا ہے ہم اس کی اتنی خاطر مدارت کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا کوئی ولوگر امریکہ میں آیا ہو یورپ میں آیا ہو اسے کو بولا جی فری میں آپ کو کھانا ملے گا فری میں جگہ ملنا شروع ہو جائے گی ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں بس ہمیں اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے آج سے یہ جو بھی واقعہ ہو گیا اب ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا ہے کسی کی کوئی لیٹ پکچر آئے کسی کی کوئی بھی چیز آئے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے ویڈیو کیوں بنائی اس نے ویڈیو کیوں بھیجی ہم اس پہ پردہ ڈالیں گے ہم اگنور کریں گے ہم نہیں فارورڈ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آج سے پوزیٹیوٹی پھیلائیں گے ہم نہیں کریں گے برائی میں جانتا ہوں بھی کمنٹ سیکشن میں آدھے لوگ آ جائیں گے ارے تم بھی تو امر لیاکت کے بارے میں بول رہے تھے اب تو بھی تو یہ کر رہا تھا ارے بھائی چھوڑ دونا ہو گئی بہت نیگٹیوٹی ہو گئی آج سے پاکستانی قوم ایک دوسرے سے وعدہ کرنو یا تو پوزیٹیوٹی لکھیں گے یا سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں لکھیں گے خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں یہ میری تھیوری ہے اگر آپ برا نصیب لے کے بھی پیدا ہوئے ہو اگر آپ پوزیٹیوٹی سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہو ہر چیز پوزیٹیو ہر جگہ پہ بولتے ہو یقین مانے آپ کا برا نصیب بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اچھا نصیب لے کے پیدا ہوئے ہو اور آپ نیگٹیوٹی پھیلاؤ گے گالیاں دوگے الٹے الٹے کمنٹس پوست کروگے صرف اس لیے کہ بس ایسی اچھا نصیب بھی برا ہو سکتا ہے اور میں جانتا ہوں ہماری قوم ہمیشہ کم بیک کر سکتی ہے آج سے ہم وعدہ کریں گے کہ ہم سوشل میڈیا پہ برائی نہیں پھیلائیں گے کسی کی بارے میں گھٹیا بات نہیں کریں گے جو نہیں پسند اسے فالو نہیں کریں گے جس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہمارا ٹیسٹ یہ ہے ہم اسے اپریشیٹ کریں گے